ایت پر کرنے کے کام السلام علیکم ساتھیوں ابھی آپ نے میری طرح کچھ کچھ روزے رکھے ہوں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں ایت کے عداب کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت سے پہلے غریب لوگوں تک فطرانہ پہنچانے کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایت کے نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز تناول فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور لیتے تھے مکار مدینہ کی گلنیاں تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتی یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا ایلہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة مارسیلا آتے اور جاتے ہوئے ممکن ہو تو راستہ بدل لینا سنت ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم نے عید والے دن نماز کی چھٹی نہیں کرنی ورنہ روزی کی ٹریننگ کا مقصد ضائع ہوگا ہم میوزک بھی نہیں سنیں گے کیونکہ ہم محمدی بچے ہیں ہم چھیلیں گے کو دیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے دائرے کے اندر اندر اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے عید مبارک